پہلا سبی ہوتا یزیدی لاکھ جار گرد تاریخی کتابوں کی یزیدی لاکھ جار گرد تاریخی کتابوں کی اسے نجدہ کی بیسا ناتے رسول محمد پیش کرنے کے تاریخی کتابوں کی تاریخی کتابوں کی موسیقی 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 سرکار دلوے دیلے جلس کتھی کتا آیا سرکار دلوے 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 دیلے جلس کتا آیا سرکار دلوے 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 دلو لیکن جد قدیم خدا آیا زرکار دمت قیدے زرکار دمت قیدے لیکن جد قدیم خدا آیا محمد عمار یوسف زرکار دمت قیدے زرکار دمت قیدے جنت نو جائے گی سواری آبدی جنت نو جائے گی سواری آبدی اگے اگے حضرات بیلال ہونگے اگے اگے حضرات بیلال ہونگے 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 حضرات بیلال ہونگے اگے حضرات بیلال ہونگے اگے حضرات بیلال ہونگے جنہوں نے بڑے چھوڑے سے افسے سے محنط کر کے اشوق سے اپنا نام زندہ کیا ہے سباکام کا سباکرہ سباکرہ میں جاتے ہیں میری مرآن ناد خان قبضل واحد صاحب تشریف کرتے ہیں راکھ کے سانے ناد رسول محمود پیش کریں 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 میرے محولا تیرا سا دیم نہیں کوئی زمانے میں میرے محولا تیرا سا دیم نہیں کوئی زمانے میں تو ہی ہے کا تیرے مطلق سدا اس کار خانے میں تو ہی ہے کا تیرے مطلق سدا اس کار خانے میں سبی سوتے سے مچھتے ہی تیری تعلیم کرتے ہیں سبی سوتے سے مچھتے ہی تیری تعلیم کرتے ہیں ہے کیسی پھر ارسل قابط ہے کیسی پھر ارسل قابط محولا تیرا سا دیم ہے کیسی پھر ارسل قابط محولا تیرا سا دیم نہیں کوئی زمانے میں تو ہی ہے کا تیرے مطلق سدا اس کار خانے میں تو ہی ہے کا تیرے مطلق سدا اس کار خانے میں سدا اس کار خانے میں چنانے میں تبی میں جواندے کتاب دینے نگا ہوں واعدے خشویحان حضرت مولانا مستید مدہیرہ مخصا موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم رکھا جب میرے آقا نے قدم دنیا میں پتھر بے کلمہ پڑھ کر غسل ماں ہو صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساس امام ہو نہیں سکتا نہ ہو جس کے دل میں محبت سرکار دعانوں کی نہ ہو جس کے دل میں محبت امام رتم بیاں کی نہ ہو جس کے دل میں محبت سرکار دعانوں کی نہ ہو جس کے دل میں محبت عبو بگر و عمر و عثمان و علی کے امام کی عبادت لاکھ کرے پر مشل ماں ہو نہیں سکتا اے قرآن تیرے چانے والے نہ رہے اے قرآن تیرے چانے والے نہ رہے جن کا تو چمکتا دھمکتا چانتا اسی تارے نہ رہے تیرے وجب الحجان محسس دوستو بزرکو آج اٹھائی سفری بروزدوار بعد اس ناماز شاہ حضرت مولانا کے حکم پر اور قائم حمد یوسف صاح دام اور برقادہ اتنا حالیہ کی حکم پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہو بعض اوقات کی ہو بعض اوقات مجھو بعض اوقات مجھمہ چاہتا ہو دعا ہو ہوں کہ اللہ رب العزت خالقِ قینات خالقِ قینات ربقِ سماء ربقِ اللہ مجھے حق و حق قواد کہنے کی طوری قداء فرمائے اس کے بعد مجھے اور آپ کو بات کو سمت کر امن پیدا ہونے کی تحقیق افعلائے تمام حضرات ایک مرتبہ محفت عقیدت شعور اور ذوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غمد فارقا واضح محفت 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 يَا رَبِّ سَلِّبَ سَلِّمْ لَا اِمَنَ اَبَبًا عَلَى حَفِمِكَ خَيْرٍ 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 قُلِّهِهِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُعْجَا شَفَعَتُ لِهُ لِحَوْلِكَ مِنَ الْأَفْرَالِ مُفْتَهِمِينَ میرے باجب الہترام دوستوں 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 اللہ رب العزت کا عطاق حسام والشکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آج اپنے گھر کے اندر آنے کی بیٹھنے کی جوزی قطاع فرمائی حضور صلو اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے خانبایا مَنْ يُبِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٍ قُلِّهِ خَيْرٍ قُلِّهِ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں اچھے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عزا فرماتے ہیں اور اللہ جسے دین کی سمجھ عزا فرماتے ہیں وہی اللہ کے گھر کو عباد کرتا ہے اور جو اللہ کے گھر کو عباد کرتا ہے اللہ رسیٰ کی گھر کو عباد کرتا ہے آپ بہت خوش قسمت انسان ہو بہت خوش قسمت لوگ ہو کہ تمہیں اللہ نے اس طور پر دور کے اندر اپنے گھر آنے کی تفیق عطا فرمائی میرے رسیٰ دنیا کا فرمات اور حسابتہ یہ ہے کہ ایک منتہ اگر کسی کو ملنے کیلئے جاتا ہے اس کے کروازے کو پر پستک دیتا ہے بیر رجل کا ہے اگر گھر والے کی اجازت دیتے ہیں پھر تو وہ گھر گھر تر داخل ہوتا ہے اگر گھر والے کی اجازت نہیں دیتے وہ گھر سے واپس آجاتا ہے لیکن یہ انبیر کا غیر دناسہ ہے اللہ تمہیں کبھر تر دنیا کی ضرورت نہیں ہے میرے دناسے پھر پر لچانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہو کیوں فرمائے کہ لوگو تم دنیا کے دربالوں پیچھاتے ہو ذاکے دکھاتے ہو دستک پیجھے دے ہو جواب بھی تمہیں نہیں ملتا فرمائے کہ میرا دناسہ ایسا ہے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فرمائے کہ میرے دناسے کو پر پانچ بقت اینار ہوتا ہے حیاء رسالہ حیاء رسالہ اللہ وہاں جب اینار ہوتا ہے وہاں تو زد ایمان کارے جائیں گے نماز پڑھنے والے جائیں گے اللہ کرواتے ہیں ہر نماز پڑھنے والے کو ہر رسجد کرنے والے کو ہم دلوں پر دستک دیتے ہیں فرما کے ہلایت ہمارا خزانہ ہے ہم اس کے دلوں پر دستک دے دیں گے وہی میرے کروازے کو پڑھا جائے گا کوئی ایرہ ایرہ بندہ اندھا کے دروازے پڑھنے گا جسے اندھا بھولے گے وہی اندھا کے دروازے پڑھائے گا میرے نبی نے فرمایا اندھا اللہ ہلا یمجرو ایرہ سوارکو بھموال کو بھرکی یمجرو الہ قلوب کو و اعمال کو لوگوں کم اپنی تصمیروں کو پر کم اپنی شکل و صورت کو پر فسر کرتے ہو اپنے مال و دولت پر فسر کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں براکی یمجرو الہ قلوب کو و اعمال کو میں تمہاری سورت کو نہیں دیکھتا تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا میں اگر دیکھتا ہوں تو صرف جو صرف تمہارے دلوں کو اپنی تصمیروں کو دیکھتے ہو تو میں دوستو یہ میرا اور آپ کا عمد اللہ رب و حصد کی عطا ہے اللہ کی قفیق ہے اللہ نے چاہاں تو ہم اللہ کے دھر گندر آئے ہیں میرے دوستو میں نے آپ کو ایک بات عز کی ہے آپ نے قرود پاک پڑا ہے آپ کہیں گے کیوں نہیں سامنے ہمیں قرود پاک پڑھ گئے دیا لیکن یہ نہیں بہایا ہر آن ایمانہ کے تہے ضرور پڑھ لو تاکہ میفر با فرکت ہو جائے میرے دوستو مسجد میں میفر نبی ہے یہ تو با فرکت ہی میفر ہے لیکن قرود کی فضیلت غلیدہ ہے میرے دوستو طلوع تیسی اعبادت ہے لیکن جتنی عبادت ہے نماز پڑھنا عبادت ہے زکاة ادا کرنا عبادت ہے اللہ توفیق دے بیت اللہ کا دیکھنا عبادت ہے عمر کرنا عبادت ہے اللہ توفیق دے سماوات کرنا عبادت ہے اللہ توفیق دے سب کا خیرات کرنا عبادت ہے سیکھ کا ریز ہونا عبادت ہے لیکن اللہ ہمیں ساری عبادتوں سے پاٹھ ہیں تجھے اور مجھے صدقے کی ضرورت ہے تجھے اور مجھے نماز کرنے کی ضرورت ہے تجھے اور مجھے حج و عمرہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ ان ساری عبادتوں سے بھا کرے لیکن اللہ ایک عبادت کے اندر وہ خدا بھی شامل ہے وہ عبادت کونسی ہے وہ میرے نبی پر ضرور ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پر ضرور صرف نبی کا انتی بھی پڑھتا اللہ اور کم پڑھتا ہے فرمائے کے میرے نبی کا اُنسی بھی قرور اُپڑتا ہے زمین پر رہنے والا جان رہی میرے نبی کا سکر کرتا ہے حجر و شجر بھی سکر کرتے ہیں سمان تر کی بچلیاں بھی سکر کرتے ہیں حجرات و طالب بھی سکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہی ایک عبادت ہو ہے کہ جس کے اندر بھی شک نہیں ہے قبول ہو جاؤ 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 جاؤ۔ میرے دوستوں حرد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر حرد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر ایک عشق ستاہ بہت دھنا گا اس نے اللہ کی دھتی کو سیائی سے پھر دیا سوپیٹی کو سیائی سے تبدیل کر دیا تاریخی میں تبدیل کر دیا بہت ہی دھنا گا لیکن جس وقت اس کی موت آئی تو فرمائے کہ جنگلوں گندہ اس کی موت نہیں وہاں پہ پہنکنے والا کوئی انسان نہیں تھا اللہ رب کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وئی ناغل فرمائی فرمائے کہ موسیٰ آپ جائے پھنا انسان کا جنازہ پڑھے حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو گناہگار انسان ہے اس نے تو آپ کی جھردی کو سیائی سے بھر دیا ہے اللہ رب کو جس سب کماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ گناہگار ہے یہ کہ خودی ہے لیکن تمہیں پتا نہیں ہے ایک مطلبہ اس نے تورات کو کھونو ہوا تھا اسی تورات کو ہر میرے محبوب کا نام آیا جناب محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جناب محمد مصطفیٰ احمد اتبا سرور اکمل انسان کے قوسر شاویی محشر آمنہ کے قول جتیم کا نام آیا فرمائے جس وقت میرے محبوب کا نام آیا اس نے وہاں پر کہا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک جملے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے ساری سماعوں کو غافر با دیا تو درود کو عام نہ سمجھ یہ ویہر کی قادر ہے کہ جس کی جہوریت جب 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 شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے ناماز پڑھو پڑھو شک کر لیتے ہیں لوگ شاید یہ ہیں اس لئے پر کہا ہوتا کہ لوگ کہیں نوازی ہے لوگ کہیں صدی ہے لوگ کہیں حاجی ہے لیکن فرمائے کہ درود ایسی عبادہ دیتے ہیں جس کے لئے شک نہیں ہے بلکہ پڑھو 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 جاؤں تو میرے دوستو تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کی حضرت حضور کی من کا بات حضور کرام حضور کا شام حضور کی من کا بات یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو دیکھو میرے نبی نے فرمایا انتو نبی جاؤں و آدم و بین الماری وقت نہیں فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم کے کارے اور پانی کو ملائے گا رہا تھا پر میں تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت جس وقت زمین اور زبان نہیں تھا فرما اس وقت بھی نبی تھا جس وقت مقیر اور مقا نہیں تھا وہنہ نے فرما کے محمود میں نے آپ کی محمود تکر کی کو اس وقت بھی محمود فرمایا تھا کہ کائنات كورم کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا میرے دوستوں یہ تو نبی ایسا ہے اگر آرامِ اروحہ کے اندر دیکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں بکتا فضلتا ہمی صاحب نبی دینہ وہاں نبی کی اثمت کا شان اور شاکان کو ملا ہے اگر قرآن کھولو نبی کا شان ملتا ہے قرآن کھولو نبی کا شان ملتا ہے انچین کھولو نبی کا شان ملتا ہے صحیح پہ کھولو نبی کا شان ملتا ہے پہکندہ پہ جاؤ نبی کا شان ملتا ہے عشق و حضہ پہ جاؤ نبی کا شان ملتا ہے نبی کو پہ جاؤ نبی کا شان ملتا ہے رفترم سے پوچھو نبی کا ذکر کرتے ہیں شدر و حضر سے پوچھو نبی کا ذکر کرتے ہیں میرے دوستوں یہ نبی ہے کون فرمائے کہ نبی ایسا نبی جس کا اطلاق بھی آلا جس کی افعان بھی آلا جس کی جان بھی آلا جس کی جمان بھی آلا جس کے اوپر اوپر میں والی اللہ کی نعرے و کتاب بھی آئے ہیں تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے نبی ہے امام الانبیاء بھی ہے خاطب الانبیاء بھی ہے حضور السلام سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں جتنے رسول گزرے ہیں جتنے پہمبر گزرے ہیں کسی نے کسی کے لیے کوئی دعا نہیں کی لیکن یہ پہلے پہمبر امام الانبیاء خاطب الانبیاء ہے جس کے لیے جتنے پہمبر گزرے ہیں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربنا بابا سبیہم رسولہ اللہ میں نے بیت اللہ بنایا عبادی کے لیے حقیب اللہ بھید لو اللہ میں نے ترسلہ بھرائی ہے مجھے اسادی کا عطا کرو اللہ میں نے اداروں بنایا ہے مجھے موت کی مغدا کرو اللہ رب کو جس طرح اپنے محبوب دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرائی ہے میرے دوز کو حضور کے آنے سے بندے جتنے نبی آئے ہیں جتنے رسول آئے ہیں ہر نبی کے اوپر کتاب اُتری ہے ہر نبی کے اوپر صحیح کا اُترا ہے لیکن اُترنے کا انداز اور ہے آنے کا انداز اور ہے میرے دوز کو دیکھو حضرت حوسہ نے سلام کے اوپر تو بہت اتنی ہے اللہ نے فرمایا کہ حوسہ آپ کے پاس آجائیں آپ جہاں پر بیٹھیں گے جہاں میں عبادت کرتے ہیں مجھے جارت کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو کتاب کی جائے گی حضرت تعالیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنے مال والا کے اوپر بیٹھ جائے وہاں پہ آپ کو کتاب ملی حضرت ایسے جسے نبی ہے اُترنے کا حکم یہی ہوتا تھا کہ آپ جہاں پر بیٹھیں گے وہاں میں کتاب نہیں ملے گی بلکہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا اگر میں تتاہی ہوتا ہوگا لیکن یہ پیس امام الانبیہ فاصل الانبیہ ہیں اللہ حرما تے ہیں میرے مفت gli poster اگر تو ا exem ohoo پر جائے گا قرآن وہاں پر جنگر اگر قضل جائے گا قرآن وہاں پر جنگر اگر کو دنچ جائے گا قرآن وہاں پر جانگر حفرط ein вдруг کے جائے گا اللہ قرآن وہاں پر بفتا دیں گے حزت آگے پرمایا اگر conjہ اکشت شخصmare کہنا کی حضور کی رفیقہ فردہ کے وہاں پہنچے گا میلا نبیل قرآن وہاں پہ پہنچا دوں گا کیا فرمایا کہ آپ جہاں ہوں گے قرآن وہاں ہوگا تمہیں دوستو یہ قرآن پاک یسیت قرآن کی شان قرآن کا مطال بہت بڑا ہے قرآن پاک اللہ رسول صدق نے فرمایا کہ دیکھو قرآن ایسی قرآن ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے باقی جتنی قرآنیں اُنی ہیں اس کے اندر شک تو ہو سکتا ہے ان کے اندر رضو بلد تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر نہ کی رضو بلد ہوا نہ کوئی شک ہوا اللہ نے پہلے سفے کے اوپر ہی فرما دیا سالکر قطاع اللہ رکھتے فرما کہ یہ ایسی قرآن ہے جس کے اندر کوئی شک کو شبا نہیں ہے میرے دوز کو دیکھو فرمایا کہ کامی چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا سواب ہے جن کا دیکھنا سواب ہے فرما کا دیکھنا سواب ہے روزہ رسول صدق کا دیکھنا سواب ہے اللہ کی دھر کا دیکھنا سواب ہے اور ابہ حرقہ کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے والے دین کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے اسی طرح فرمائے قرآن فرمائے کا تجول کی بات ہے اسے دیکھنا بھی سواب ہے فرمائے اس کی لسکت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس کے مقام کو بھرد کرما دیتے ہیں مثال کس اور پس 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 آپ دکان لوگ پر جاتے ہیں کپڑا فریدنے کے لیے آپ اپنے لیے چھ ہزار کسوٹ فریدتے ہیں پانچ ہزار کسوٹ فریدتے ہیں اور دکان والا پھر یہ خوشی سے تمہیں دے رہتا ہے تم بھی پڑیوشی سے خص کرتے ہو اپنی ذات کے اوپر کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری شخصیت ہو مجھے لوگ کا چاند جانے دیتے ہیں میری بباد لوگ میری چار چرم لوگ کہیں کہ بنا شخص آ رہا ہے اسی ہی دکان پر آپ دکان والے کو کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا سا دکڑا دے دکان والا پوچھتا ہے وہ دکڑ آپ نے کیا کرنا ہے لینے والا کہتا ہے میں نے قرآن پاک کا غلاب بنایا اب دکان دار میں پہت سکر مند ہو جاتا ہے وہ وہی کپڑا دے گا سٹول میں سے دھان میں سے خبیلی دے گا سٹول میں سے جہاں پیٹھٹکڑے پھینکے جاتے ہیں وہی کپڑا دے گا اور دیتا بھی فرید میں اس کی قیمت نہیں لگائے گا وہ کہے گا بنا پوشی سے کہ میرا حصہ در گیا یوں نہیں سوچے گا جو چھ ہزار جو میں نے سوٹ دیا ہے اسی میں سیکسا کپڑا کٹ کے لئے لیکن اس کا بھی بات ہوتا ہی ہے جب وہی کپڑا آپ لے کر آتے ہیں میرے دوستو چھ ہزار کا صورت بھی آپ نے پہنا لیکن وہ کپڑا جیسے تھی مقتی نہیں ہے اس کو بھی آپ لے کر آئے ہیں جب دووں کی جنہیں کر کے آپ رکھا دیتے ہیں پوش کرنے کے لئے میرے دوستو ان دووں کپڑوں میں سے جسے تھی 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 میں سے جب آپ اس کا پڑک اٹھاتے ہیں جیس کی قیمت نہیں بھری اسے چونکے بھی ہیں آپ اسے لگاتے بھی ہیں سینے سے لگاتے بھی ہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کی قلباتی نہیں بھری یہ جو فریقی اندر لے آیا لیکن انہوں نے اٹھایا بھی ہے انہوں نے سینے سے بھی لگایا ہے جیس کی بتا کہے اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی رسکت دعا کس حد ہوگی اس کا مقام بھی آنا ہوگیا اس کا شان بھی آنا ہوگیا اس کی عصمت بھی آنا ہوگیا اگلی بات اللہ رب و عزت نے قرآن پاک قینات کے بنانے سے پہلے اللہ کے پاس صرف اشتاق و عزت پرناہ کہ اللہ کے پاس صرف لوری بلائی کا فرشتے موجود تھے باقی کوئی حسان وہاں پہ نہیں تھا اللہ رب و عزت نے اسی قرآن پاک کی تلاوت فرمائی جس وقت عزت تعالی نے تلاوت فرمائی فرشتوں نے نشت کی یہاں پہ کوئی نشت کریں لکھریں اس کتاب پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے یہ کتاب ختم ہونے والی نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن ہے ہاں نہیں تھے تا بھی تھا ہاں بھائی تا بھی ہوگا ہاں نہیں ہوں گے تا بھی یہ ہوں گے فرمایا فرشتوں نے اللہ رب و عزت نے جب تلاوت کی تو فرشتوں نے بہت وقت کیا فرشتوں نے رشت کیا فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ کتنی اچھے کتاب ہے کتنے ہی پرش نصیب لوگ ہوں گے جو اس کتاب کی تلاوت کریں گے کتنے ہی پوچھ نصیب وہ سینے ہوں گے جہنسیموں کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی کتنی ہی پوچھ نصیب وہ آنکھیں ہوگی جو اس کتاب کا دیدار کریں گے کتنی ہی پوچھ نصیب وہ زبانے ہوگی جو اپنی زبانوں سے اس کتاب کی تلاوت کریں گے لیکن میرے دوستو تجیب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ شروع فرما دیا لیکن اس کتاب کو اتارا نہیں ہے حضرت آدم سے شیب لائے بھر اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت رور سے شیب لائے اللہ کا قرآن نہیں آیا اللہ کا قرآن نہیں آیا اللہ کا قرآن نہیں آیا رسول کے بعد رسول آیا نبی کے بعد نبی آیا پیمبر کے بعد پیمبر آیا لیکن قرآن اب تک نہیں آیا جب آپ کیلتا ہے حسینی ایک علاقے بانو کو پستی بانو کو محلے بانو کو فتح دے کہ قرآن چیسا نبی نہیں آیا قرآن جیسا نبی آئے گا کب قرآن بھیجے گا فرمایا نبی تو سارے آئے ہیں لیکن قرآن جیسا نبی نہیں آیا قرآن جیسا نبی آئے گا فرمایا کب قرآن بھیجے گا اور فرمایا یہ قرآن کس لی ہے اللہ کو حصت نے فرمایا یہ قرآن ہدایت کیلئے ہیں یہ قرآن جنت کا راستہ بکلانے کیلئے ہیں یہ لوگوں کو سرادوستقین پر لانے کیلئے ہیں لیکن میرے دوستوں قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے فرمایا کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے اللہ سے فوراً قرآن کرتا ہے اللہ تعمادے ہیں کہ جو بندہ اس قرآن پاک کی دلاغت کرتا ہے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک کے لئے فضائل عمال یہاں بھی پڑھی جاتی ہوگی پوری کہنات کرتا قرآن کے بعد اگر پڑھی جانے والی زیادہ دلاغ ہے تو وہ فضائل عمال ہے اس کے لئے بھی حدیث موجود ہے فرمای قرآن پاک ایسی کتاب ہے اس کے ایک ایک ہر پڑھنے پر اللہ دس نیکیاں عطاق فرماتے ہیں دس دراجات فرماتے ہیں دس نوعوں کو ماں فرماتے ہیں میرے دوستوں دیکھو علی قرآن میت پڑھنے پر اللہ رب کو اس سے تمہارے دراجات بھی فرماتے ہیں تمہیں نیکیاں بھی اقرآن فرماتے ہیں تمہاری طرحوں کو بھی ماں فرماتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے فرمای کہ دیکھو علی قرآن میرے یہ مروب ممتعات میں سے ہے جس کا معنی یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے جس کے علاوہ اپنے اون نہیں جانتا لیکن قرآن مکہ ہے جس سے قرآن کیا ہے فرمای علی سے مراد انتا ہے لام سے مراد جبرائیل امین ہے بیر جبرائیل محمد قریب ہے اب اللہ قول ہے اللہ قرآن گتارنے والا ہے جبرائیل قرآن لانے والا ہے محمد قریب بہت سابر ہے جس پر قرآن اترتا ہے میرے دوستوں یہ تینوں حسنیات باقمال و باقابات ہیں فرمای کہ اللہ کا انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے جبرائیل امین کا انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے محمد قریب کا انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے فرمای کہ جس طرح ان تینوں کے اندر شک نہیں ہے اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی شک نہیں ہے یہ بھی اللہ کی لائے پھدا ہے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر پڑھو کہ سواب بھی لے گا اگر فرمائے کہ جیسے زندوں کے لیے سواب نہیں ہے دنیا سے لوگ رخصت ہو جائے تو انہیں بھی سواب لیتا ہے آپ کہیں گے کہ ایسے صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے حضرت عیسی اللہ ربی جناب ایک دگا سے دنیا رہے ہیں میرے دوستوں حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیستان سے مل ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کوپر کوپر اللہ کا مناب ہو رہا ہے حضرت عیسی اللہ علیہ وسلم سرشان ہو رہا ہے حیران مانچ رہا ہے اپنا کام کر کے بابا ساتھ ہے دیکھا اسی قبر کے اوپر اللہ کی رحمت پر صحیح ہے اللہ کی رحمت پر صحیح ہے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیوں کہ وہ نبی ہے انہوں کے اوپر نہیں آجا ہم بھی ہے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا مانچ رہا ہے پہلے مانچ اللہ اسی قبر کے اوپر آزا بتا ہے اب مجھے رہا ہوں اللہ تیری رحمت پر صحیح ہے پر میں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بندہ تو گناہ دار تھا اس نے میری شپیدی کو سیاسی پر پتی نہیں کیا دردی کو پر گناہ کیے لیکن فرمائے کہ جب اس کا انسا کام ہوا اس کی گھر والی خام رہا تھی جب بچہ پیدا ہوا بچہ جلنے پھرنے کے لیک ہوا اس کی گھر والی نے اس وقت کے پہانے والے مستحاب کے ذمہ لگایا بچے کو وہاں پہ جب عبادت خانہ جو ہوتا تھا اس دور کے اندر کرنا ہے بچے کو وہاں پہ تہنچایا جس جب اس استاد نے اسے دسم اللہ ان اخدان الرحیم فرمائے کہ میرا نام جب اس استاد نے اس بچے کو پڑھایا میں ایک چھوٹے سے ناظر بچے کے پنگرے کی وجہ سے مجھے ترس آیا میں نے اس کے والد کی قبرتوں پر پڑا ہوں کو ہٹا کے رحمت کی پارش پڑھا تو میرے دوستو جس طرح اللہ کا نفی آنا ہے اسی طرح اللہ کے نفی پر پتنے بانی اللہ کی لاریت کتاب بھی آیا اب یہ کتاب کہتی جائے ہیں اب اس کتاب نے ہمیں یا کہا میرے دوستو یہی کتاب ہے یہی کہتی ہے جائے ہندہ زینہ آمرو اے ایمان والو یہی کتاب کیسی ہے مجھ پر ایمان لاؤ میرے دوستو ہم نے دیکھ نہیں ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانے والے کون ہیں میرے دوستو کتاب نے کہا ایمان لاؤ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اسی کتاب نے کہا نماز پڑھو سب سے پہلے نماز پڑھنے والے صحابہ اسی کتاب نے کہا اللہ کی رحمت جہان کرو سب سے پہلے مجہر صحابہ اسی کتاب نے کہا قرآن پان کرو سب سے پہلے کاری صحابہ اسی قرآن نے کہا سخابت کرو سب سے پہلے سچی صحابہ اسی قرآن اسی کتاب نے کہا حج کرو سب سے پہلے حجی صحابہ اسی کتاب نے کہا امرا کرو سب سے پہلے امرا کرنے والے صحابہ اسی کتاب نے کہا سخابت کرو سب سے پہلے سخابت کرنے والے صحابہ آیا صحابہ نے تو قرآن کے اوپر عمل کیا پھر اللہ نے ہی نہیں کیا میرے دوستوں اللہ نے پولی صرف قرماتے ہیں یہی صحابہ ہے نمات بھی یہی پڑھتے ہیں روزہ بھی یہی رہتے ہیں صدقہ خیرات بھی یہی کرتے ہیں صحابت بھی یہی کرتے ہیں اللہ قرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہے کہ جنبے بارے میں کہنات کے اوپر راشدوں کہتیا جن کے بارے میں کہنات کے اوپر اولای کو موکمیوں کہتیا جن کے بارے میں کہنات کے اوپر اولای کو موکمیوں کہتیا جن کے بارے میں کہنات کے اوپر اولای کو موکمیوں کہتیا جن کے بارے میں کہنات کے اوپر اولای کو موکمیوں کہتیا جن کے بارے میں کہنات کے اوپر اولای کو موکمیوں حقا کہہ دیا جن کے بارے میں قرآن کیاولے رسی اللہ عنہ فردوان کہہ دیا اس لئے تو کسی نے کیا بھوٹ کہا فرما کے صحابہ کون ہے صحابہ وہ مددسہ جن کا فیت اللہ مصطابق رسول اللہ وصمدس کا کتاب اللہ موکنہ مددسہ فرعاللہ حتیتہ رسی اللہ کسی کو پر پھر یوں گا فرما کے دیکھو یہی صحابہ ہے یہ جن کے بارے میں فرما کے زمین سے لے کر عشق حقا ہوا ہے نشرو روڈ کا زمین سے لے کر عشق حقا ہوا ہے نشرو روڈ کا فرشکوں کی عبادت سے مقدس ہے غلور ان کا دیکھو ہے گیم تاریخ دنیا میں ہر بندہ اپنی تاریخ ملتا ہے ہمیں کہ دیکھو ہے گیم تاریخ دنیا میں کس کس کی صداقت کی عدالت کی صداقت کی شجاعت کی شرافت کی ہدایت کی عبادت کی خلافت کی زیادہ تو سب نام سے پہلے نام آئے گا کہی تھی میں نے ان کی منقبر حصہ ہوا لیکن ابھی تک پیر تا پھٹا ہے آنکھوں میں خلور ان کا دیکھو ہے میرے دوستو اللہ کے پاک کمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جزتہ آلہ ہے اسی طرح اللہ کے نبی کی جواب دیا رہا ہے اللہ کے نبی پر اوپر خدرنے والی اللہ کی دارت کتاب بھی آ رہے ہیں میرے دوستو اللہ علیہ السلام کی حضرت حضور کی شان حضور کا مقام حضور کے قرآن کی حضرت حضور کے قرآن کی شان مقام کی کیا بھی بات ہے میرے دوستو دیکھو قرآن اللہ کا بوجزہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا اللہ کے نبی کے جس طرح قرآن بوجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے حضور پزر رہی ہے ایک رفض اللہ کے نبی نے کیا دیکھا پرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ابو بکر آ رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر رات کا وقت ہے خیر تو ہے یہاں پہ آگئے حضرت عبو بکر نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا پوک لگی ہوئی ہے حضرت عبو بکر نے وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پرنہ پیٹوں پر ایک پتر ہوگا میں امام اور انبیاء ساللہ و سنبیاء مقبود کے کئنار مقصود کے کئنار ہیں میرے پیٹوں پر دو پتر باندے ہوئے ہیں میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا حضرت عبو بکر نے کہا اللہ کی نبی مغرب سے پہلے حضرت مکتان کے نصفت رسلہ افتاران اسے بھرسل سامنے سے گزرا ہوں میرے اچانک نظر پڑی ہے میں ان کے گھر کے در دیتا حضوروں کا ٹھیل تکا ہوئے ہیں اللہ کے نبی ہم وہاں پہ چلتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور بلے گا حضور نے فرمایا تو وہاں پہ چلتے ہیں میرے دوستوں جس وقت حضرت عبو بکر رسل اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں جروازے پر دستر دیتے ہیں ان کا بیٹنگ گھتا ہے اور کہتے ہیں جاگرہ پر آپ کو آپ کو پتہ نہیں ہے پوری قینات کا صدا امام الانبیاء خاطب الانبیاء ہمارے درازے پر آیا ہوا ہے حضرت عبو بکر دلتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی راب پہتہ ہے آپ مجھے حکم دیتے سر کے پر جل کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا آپ یہاں پر تعلیف کر کے مشکت کر کے پہنچے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے آنا کے اور کوئی بکست نہیں ہے ہمیں پتہ کرنا ہے ہم نے پتہ کرنا ہے آپ کے گھر کے اندر خجورے پڑی ہوئے ہیں میرے دوستو روایہ پر آتا ہے حضور السلام علیہ السلام سے اس وقت یہی جولہ فرمایا کہ ہمیں پتہ کرنا ہے آپ کے گھر کے اندر خجوروں کا دیتے ہیں حضرت عبو بکرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنکھوں بھرسنے لگے حضرت عبو بکرد رونے لگے حضور السلام علیہ السلام نے فرمایا کہیں گے گے تو روتا کیوں ہے جواب دیا اللہ کے نبی آپ اگر میرے گھر کے اندر آ ہی گئے تھے مجھے کیا خطا میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر خجوریں موجود تھی لیکن میں نے سوچا کہ مجھلات تیرے گھر کے اندر تو خجوروں کا دھیر پڑا رہے لیکن مدینہ کا شہری دھوکہ سو جائے کہ مجھ سے خطاہ نہیں ہو فرمایا کہ حضور میں نے سوڑے سے پہلے ساری کی ساری خجوریں تقسیم کریں حضور علیہ السلام تو سلام نے فرمایا کیونکہ فرمایا حضور علیہ السلام میرے دوستوں حضور کی حضور حضور علیہ السلام کیا ہماری اگر حضور بیٹھے زمین کو حسن میں جاتی ہے اگر حضور کھڑے ہو جائے آسفاروں کو بلندیا میں جاتی ہے اگر حضور اگلی کا اشارہ کے لئے چاند روکھو گر ہو کر میرے نبی کی تکموں میں آجائے اگر حضور چل پڑے براغ سمین سیر کا میرے نبی کی تکموں کے دوسر لکھے اگر حضور چل پڑے بھوک پر تو بادل سایا کر دیتے ہیں اگر حضور کہیں سے گزرے کافر دیکھ کر حیرار ہو جاتے ہیں حضور گزر پڑے تو پتھر بھی چھوکا حضور کے سامنے آجاتے ہیں راکھ بھی چھوکا حضور کے سامنے آجاتے ہیں قجر بھی چھوکا حضور کے سامنے آجاتے ہیں حضور علیہ السلام نے قوایا میں نے دار یہ بتا اب تمہارے گھر کے اندر کوئی قجور کا رخ موجود ہے انہوں نے جماعت دیا قمصد حالت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی مکمل سب قجورت دینے والا کو موجود نہیں ہے لیکن ایک خشک طرح ہے ہمارے گھر کے سامنے حضور نے پروایا پریشانی کی کوئی ضرور نہیں ہے یا رشت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ نے فرمایا کہ جا بلگار یہ میری چادر لے جا اس چادر کی عظمہ کو میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے بلگار تو نہیں جانتا فرمایا کہ یہ وہ چادر ہے جسے قدر کے اندر میرے خود کو جسم کیا یہ وہ چادر ہے جو یدیو کے نیچے میں پکھا دیتا ہوں یہ وہ چادر ہے کابر کی بیٹی میں امام بیٹی پکھا دیتا ہوں یہ وہ چادر ہے جو حضرت فادمہ کے ساتھ کے اوپر آتی ہے یہ چادر ہے جو ایشہ کے ساتھ کے اوپر آتی ہے یہ چادر ہے جو نبی کے اوپر آتی ہے یہ چادر ہے جو افضل عثمان کے اوپر آتی ہے فرما اسی چادر بلے جا چادر کو جا کے بچانا پہلے اس خجور کے کلے کو میرا سلام دے گا پھر نبی کا پہ جب فروایا ہے پہلے جا کے اسی خوش کلے کو فرما کہ میں اللہ کا نبی ہوں میرا سلام دی اس کے بعد اسی نبی کا پیوان دے کہنے لگے یا رسول اللہ سلام تو سمجھ میں آیا پیوان سمجھ میں آیا فرما کہ سلام دی میرا اس کے بعد یوں کہنا کہ اللہ کے نبی کجور تم سے طلب کر رہی فرما کہ وہی صحابی جاتے ہیں اور جا کے اسی چادر کو نبوبت والی چادر کو جس نے اللہ کو سلام کی فرما کہ وہی چادر بھی چادر ہے اللہ کے نبی کا سلام کیا صحابی فرما دے فرما کہ اس خجور کے کنر گندر جو خوشتہ سب ہو گیا پھر میں نے نبی کا پیغان دیا یہ کہ نبی خجور مان رہے فرما کہ میں نے ایک دم دیکھا خجور ایسے پھر سے ہی ہے ایسے آشمار سے اللہ کی رحمت کی برس 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 برمائے کہ چادر مکمل ہوئی میں نے چادر کو نبی خوضور کے پاس لے گیا حضور السلام نے فرما کہ تو نے اس چادر کو نبی آگیا حضور کی فارش یہ ختم ہو چکی تھی کہ نبی نہیں فارش تو ختم نہیں ہوئی لیکن میں نے میرا کارہ مکمل ہو چکی ہے میں لے جو اللہ کے لبی نے فرما یہ تو میرا بوجھ تھا اگر مستعدت کو نہ اُبھاتا سو و قیامت تک خجور پر اسی کے تو کسی نے کیا کہا قدم تک ہم پر کر دیں نفس نفس پر رام دیں جہاں جہاں سے وہ شفیعہ آگ سیاہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے آج آج وہی وہی سہل ہو جہاں جہاں گزر گزر تو میرے دنستو نبی کی ذات آلہ نبی کی شان آلہ نبی کا مقام آلہ نبی کے اوپر گزر لے والی اللہ کی لائیت ادا پی آلہ حاضری باگ کے جو کتاب ہے اس کی عزق یہ ہے اس کا شان یہ ہے اس کا مقام یہ ہے فرمائے کہ ایک مقام ایک صحابی رسول ہے اللہ کے نبی کی تبیلیت یافتہ شگر اللہ کے نبی کے صحابی ہے وہ فرماتے ہے رات کا وقت ہے میں رات پڑھتا ہوں تحجت کی نماز پڑھتا ہوں میرے تحجت کا حکم آیا سب سے پہلے تحجت بڑھنے والے صحابہ نماز بڑھنے والے صحابہ مجھے اور تجھے کو فاصل نصیب نہیں ہوتے آزار کی شکتے ہیں مسائل کی شکتے ہیں مسائل دلیتے ہیں فرماتے کنار کشی کرتے ہیں لیکن آؤ صحابہ سب سے تجھے اور تجھے پڑھ 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 اللہ کے نگی کے محیف صحابی فرماتے رات قبض ہے فرمایا میں رات کو اچھا میں لگا کیوں رہو کہ اللہ کو راضی کر نہیں ہم تو رات کو دھون کے پھر سو جا دیں صحابہ اللہ کو راضی کرتے تے رات فرمایا وہی صحابی کرتے ہیں نوافل کے لیے کرتے ہیں اور جب رہی کرتے ہیں اللہ کا لان کرتے ہیں میں راب کرتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے تھے ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے تھے میرا راب کا قرآن سننے کے لیے گلی گلی بھر کرا فرما کے جس میں نوافل کی جاتی میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں میں کیا دیتا ہوں فرما کے ساتھ میرا جہاد وعدہ گھوڑا جس کو پڑھ جہاد کھنے کی جاتا تھا وہ بھی ساتھ وعدہ ہوا ہے اور میرا چھوٹا سا معظوم بچہ ہے وہ بھی ساتھ سویا ہوا ہے فرما کہ میں قرآن کو بلندی کے ساتھ فرما قرآن کو میں آماز بلند پڑھ نگا جواز گندر میں کیا کرتا ہوں ایک سفیر لگیر آسمان سے میچے میرے سامنے آتی ہے میں آماز کو بلند کرتا ہوں کوئی سفیر لگیر نظر آتی ہے اور میرا گھوڑا ستانے لگتا ہے آواز نکال شکتا ہے مجھے خطرہ ہو جاتا ہے کہ میرے چھوٹے ساتھ چھونے والے خاص بچے کو دوسان نفق جادے میں اپنے آواز کو پسک کیا وہ لگیر ستم ہوگی گھوڑا بھی ہنوش ہو گیا لیکن کہ میرا دل جاتا تھا میں اپنے قرآن قلند آواز سے پڑھ میں پھر اپنے قرآن کو اللہ کے قرآن کو قلندی کے ساتھ شروع کیا پھر نفیر نفیر رضا کی ہے پھر میں دیکھتا ہوں وہ ہی بھوڑا اپنی آواز نکال شک بکتا ہے میرے بچے کو کہیں نکال نہ پہچھ دے میں ڈر راب میرے ساتھ ایسے نامرہ ہوا ہے میں قرآن قرآن آواز پڑھتا شبیر نکال میرے ساتھ میرے بھوڑا پتھ نہیں لگتا مجھے دل لگتا میرے ساتھ کو کھر نہ پتھ دے میرے آواز کو پس ساتھ لیا میرے نبی نے فرما میرے صحابی مجھے پتر نہیں تھا اگر ساری رات اللہ قرآن پڑھتا رہتا ساری رات اللہ سکر پڑھتا رہتا ساری رات کھنا رہتا قرآن کو آواز کو آواز نہ کرتا قرآن آواز پڑھتا رہتا مجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے موری فرشتے تھے تیرا قرآن سننے کیلئی آئے تھے قرآن پڑھتا تھا سوہ مدینہ کے سارے ستھی ہمتی آپ سے فرشتوں کا پیار یہ قرآن یہ قرآن کا شام جو بھی قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رضا کی فرشتوں کا نزول ہوتا میرے دوستو آخری بات یہ ربزان مبارق کا مہینہ آنے والا اسی کے انسر ہر موقع ہے قرآن سنے بھی سنے بھی سنے قرآن کی دلاوت دیکھو میں نے کہا قرآن کے ایک حرف پر اللہ نے پھرشت دس نیکیا آخر دیں آپ نیکی ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں آتی اس لئے ہمیں نظر نہیں آتی نفع نقصان ہمیں سمجھ ہمیں سمجھ نہیں آتی فرمائے کہ میدان رناشر ہوگا دیان پھرپا ہوگی ہر بندہ اپنے پسیلے پسیلہ ہوگا کسی کو کسی کو کسی تک پسیلہ ہوگا کسی کو سینے تک پسیلہ ہوگا کسی کو گھتر تک پسیلہ ہوگا ہر بندہ پریشان ہوگا وہاں پہ اللہ کی آدھ ہوگی اللہ پر آئے کہا ہے وہ لوگ وہاں تکبر کرنے والے کہا ہے جانت کو رکھانے والے کہا اپنی قسموں کے اندر سینے اچھال کر چھوڑنے والے کہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے کہا یقیبوں کا مان کھانے والے کہا مریق کو پر سن کو سن کرنے والے وہاں پہ اللہ کی عدالت ہوگی کسی اور کی عدالت نہیں ہوگی وہاں پہ نیکی کا پتہ جلے گا اللہ اک شخص کو حُلائے گا فرمائے تو اس مندر میں سارے میں ساری نیکیا ہوگی مشہور حدیث آپ تکیمت تواسرہ ہوگا لیکن اس کی ایک نیکی کم جس کی وجہ کم پڑی دیگا کم پڑی دیگا کم اس پڑی دیگا بھائی دیگا بھائی دیگا اس کوئی دیگی نہیں دے گا وہ بندہ پریشان ہوگا لیکن اس معلوم کے ایک اور بندہ آئے گا اس کے پاس دوسرا کہے گا میرے بھائی پریشان رشی ہوتا ہے میرے سارے کے سارے گناہیں سب ایک نیتی ہے وہ بھی میں تجھے زیتہ ہو تو وہ دھنٹ پہ جا میری فیر ہے میرے موضوع یہی کتا جیسا کس نیتیاں پوری کر کے اپنی نیتیاں مکمل کر کے ردشتر مکمل کر کے قرم پر بڑھ کے جائے وہاں اللہ کی عدالت میں اللہ رب رسولت فرمائیں گے ہاں سنا کیا بنا وہ کہے گا کہ اللہ میں اپنی نیتیاں مکمل کر لی ہے میری نیتی مکمل ہو چکی ہے میرا نیتیوں کے ردشتر مکمل ہو چکا ہے میرا قرم پر ہو چکا ہے اللہ فرمائیں گے یہ تو عدالت ہے میری عدالت ہے وہ جو طولے کا ہے وہ صفاوت ہے وہ صفاوت میرا فسانہ ہے میں کسوں سے عطا کروں کیونکہ اس عالم کے اندر ہر بندہ پریشان ہے یہ کسی کو کہاں تک پسینا کرنا لینے اس عالم کی اندر کسے نیتی نے کس کی تیرے تیرے ساتھ ساغت کس کی تیرے 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 ساتھ کس tenía کسی کی سامنے آئے گا میرے اللہ تک آئے گے کہ جس نے تجھے میری عطا کی ہے میرے ساتھ رحمت نے کی ہے میرے ساتھ حمدت نے کی ہے میرے نبی کی حدیث پر عمل کیا ہے فرمایے کہ وہ پہلے جنت میں جائے اور تو باہر میں جائے تو میرے دوستوں ہمیں بھی دیکھیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرنا چاہیے آخر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت جو پر دیکھتے شیر پر پہ باتوں فرم کرتا ہوں میرے دوستوں حضور کی ذات پر کسی میں کہا کہ دیکھو آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نورو والا ہے آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نورو والا ہے زمین بولی کے مجھ پر بھی محمد کمری والا ہے آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نورو والا ہے زمین بولی کے مجھ پر بھی محمد کمری والا ہے آسمان بولا ستاروں سے زمین بولی کے مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے آسمان بولی کے مجھ سے ابرین حمد بھرستا ہے زمین بولی کے دوبی کو روزہ محمد کو دستا ہے آسمان بولی کے مجھ پر صحیحے میں اعراض آیا تھا زمین بولی کے کچھ سے پہلے انہیں مجھ پر قبل لگایا تھا آسمان بولی کے مجھ سے لاحق رم شعورا ہوگئے زمین بولی کے مجھ پر بھی شقیقیں بنا ہوگئے حیات پاکی مرکات پاکی بھما علیہ اللہ علیہ وسلم وہ ٹھکڑ آپ نے کیا کرنا ہے لینے مارا کہتا ہے میں نے قرآن ایک باپ کا غلام بنایا اب تو کامدار میں بہت فکر مند ہو جاتا ہے وہ وہی کپڑا دے گا سٹور میں سے دھان میں سے خبیلی دے گا سٹور میں سے جہاں پہ ٹھکڑے پھینکے جاتے ہیں وہی کپڑا دے گا اور دے گا بھی فری میں اس کی قیمت نہیں لگائے گا وہ کہے گا اگر آپ اسی سے کہ میرا حصہ در گیا یونی سوچے کا جو چھے ہزار جب میں نے سوٹ دیا ہے اسی میں سے ایک سا کپڑا کارٹ کے دوں لیکن بس کپی بات ہوتا ہی ہے جب وہی کپڑا آپ لے کر آتے ہیں میرے دوستو چھے ہزار کا صورت کی آپ نے پہنا لیکن وہ کپڑا جیسے تین اقتی نہیں ہے اس کو بھی آپ لے کر آئے ہیں جب لوگوں کی دنائی کر کے آپ لکھا دیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے میرے دوستو ان لوگوں پرپلوں میں سے جب لے کپڑا تو وہ کپڑے کرتے ہیں نے سوٹ دوستو چھے ہزارو بڑا کپڑا بھی گلتا ہے جس کیا آپ نے قیمت نہیں بھی جس کیا آپ کو پری کے طور پر لے آیا ہے جس کیا آپ نے کپڑوں کو سمجھا بڑا احساس لیا جب لوگوں کو عا QUEAK کا کلا پڑ ہوگا میرے دوستو دووں کو کپڑوں میں سے جس کیا آپ نے قیمت بھی ہیں وہ کپڑا بھی گلتا ہے جس کیا کپڑا بھی گلتا ہے وہ کپڑوں میں سے جب آپ اس کا فرنک اٹھاتے ہیں جس کی قیمت نہیں بھی اسے چونکرے بھی ہیں آپ اسے لگاتے بھی ہیں سینے سے لگاتے بھی ہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کی قیمت نہیں بھی یہ جو فریر کے ایک لے آیا لیکن جب انہوں نے اٹھایا بھی ہے انہوں نے سینے سے بھی لگایا ہے کیوں ابھی ہیں آپ اسے بھی لگایا ہے اس کی بھی بتایا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی بسکتر villages جاتا ہوگی اس کا مقام بھی آنا ہو گیا اس کا شان بھی آنا ہو گیا اس کی حضرت بھی آنا ہو گیا اگلی بار اللہ رب و عزت نے قرآن پاک جو قینات کے بھرانے سے پہلے اللہ کے پاس صرف اشتاء فرشتہ فرما کہ اللہ کے پاس صرف بھروری بھلائی کا فرشتہ وجود تھے باقی کوئی حسان وہاں پہ نہیں تھے اللہ رب و عزت نے اسی قرآن پاک کی دلاوت فرمی جس وقت ازاق تعالیٰ نے دلاوت فرمائی فرشتہوں نے رشت کیا یہاں پہ کوئی رشت کریں اس کتاب پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے یہ کتاب ختم ہونے والی نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن ہے ہم نہیں تھے تب بھی تھا ہم ہے تب بھی ہوگا ہم نہیں ہوگے تب بھی یہ ہم ہوگی پھروایا فرشتوں نے اللہ رب و عزت نے جب تلاوت کی تو فرشتوں نے پہت وقت کیا فرشتوں نے رشت کیا فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ کتنی اچھے کتاب ہے کتنے ہی پوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس کتاب کی تلاوت کریں گے کتنے ہی پوش نصیب جو سیدے ہوں گے جن سیموں کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی کتنی ہی کچھ نصیب وہ آنکھیں ہوگی جو اس کتاب کا بیدار کرے گی کتنی ہی کچھ نصیب وہ زبانے ہوگی جو اپنی زبانوں سے اس کتاب کی تلاوت کریں گی لیکن میرے دوستو تجیب بات یہ ہے کہ اندرہ کو فرشت میں جس وقت اس کتاب کو اتارا اس کتاب کی تلاوت کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالی نے انسانوں کا سلسلہ شروع فرما دیا لیکن اس کتاب کو اتارا نہیں ہے حضرت آدم تشریف لائے لیکن اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت امرو تشریف لائے اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت امرو تشریف لائے اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت امرو تشریف لائے اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت امرو تشریف لائے اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت امرو تشریف لائے حضرت امرو تشریف لائے اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت امرو تشریف لائے اللہ کا قرآن نہیں آیا حضرت امرو تشریف لائے حضرت امرو تشریف لائے اللہ کا قرآن ہے نمی کے بعد نبی آیا پیمبر کے بعد پیمبر آیا لیکن قرآن اب تک نہیں آیا جب آپ ملتا ہے حسینی ایک علاقے والوں کو پسنی والوں کو محلے والوں کو بتا دے کہ قرآن جیسا نفی نہیں آیا قرآن جیسا نفی آئے گا تب قرآن پھیل جنگا فرمایا نبی تو سارے آئے لیکن قرآن جیسا نبی نہیں آیا قرآن جیسا نفی آئے گا فرمایا تب قرآن پھیل جنگا اور فرمایا یہ قرآن کس لی ہے اللہ اپنے حصت نے فرمایا یہ قرآن ہدایت کیلئے یہ قرآن جنت کا راستہ بھلانے کے لیے یہ لوگوں کو صراط و مستقین پر لانے کے لیے لیکن میرے دوستوں قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے پرناہ کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے اللہ سے فوراں قرآن کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بندہ اس قرآن پاک کی قرآن کرتا ہے فرما ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک کے پر فضائل عمال یقعہ بھی پڑھی جاتی ہوئی پوری قرآن کرتا قرآن کے پر اگر پڑھی جانے والی زیادہ کتاب ہے تو وہ فضائل عمال ہے اس کے پر بھی حدیث موجود ہے فرما قرآن پاک ایسی کتاب ہے اس کے ایک ایک ہر پڑھنے پر اللہ دس نکیاں اتاب فرماتے ہیں دس دراجات مرتب کرتے ہیں دس نوہوں کو مات فرماتے ہیں میرے دوستوں دیکھو علیق اللہ نمیت پڑھنے پر اللہ رب کو رشتہ تمہارے دراجات بھی مرتب کرتے ہیں تمہیں نکیاں بھی اتاب فرماتے ہیں تمہاری سباہوں کو بھی مات فرماتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے فرما کہ دیکھو علیق اللہ نمیت یہ قروب مقتحاق پیسے ہیں جس کا معنی یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے جس کے علاوہ کوئی اون نہیں جانتا لیکن قرآن مکہ ہے جس سے قرآن کیا ہے فرمان علی سے مراد انتا ہے لام سے مراد جبرائیم امین ہے بیر جبرائیم محمد قریب ہے اب اللہ کول ہے اللہ قرآن گزارنے والا ہے جبرائیم قرآن لانے والا ہے محمد قریب بہت سادہ ہے جس پر قرآن اترتا ہے میرے دوستو یہ تین و حسنیاں باقرآن و باتہ بات ہے فرمائے کہ Garage کا انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے جبرائیم امین کا انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے محمد قریب کا انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے فرمائے کہ جس پر آخر دینوں کے انتر شک نہیں ہے اسی طرح کتاب کے انتر بھی شک نہیں ہے یہ بھی اللہ کی لاعب آتا ہے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر پڑھو کہ سواب بھی لے گا اگر فرمائے کہ یہ صرف زندوں کے لئے سواب نہیں ہے دنیا سے لوگ رخصت ہو جائے تو کنھ کے ان کو عصانِ سواب پہنچاؤں انہیں بھی سواب لے گا آپ کہیں گے کیسے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ ربی جناح ایک دلہ سے دلہ رہے ہیں میرے دوستو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیستان سے مر ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر اللہ کا مناب ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرشان ہوئے حیران ہوئے یہ کیا مجھ رہا ہے اپنا کام کر کے واپس آبے ہیں دیکھا اسی قبر کے اوپر اللہ کی رحمت پہ سہی ہے اللہ کی رحمت پہ سہی ہے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ وہ نبی ہیں انہوں پر وہی آج ہم بھی پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا مات جا ہے پہلے مجھلا اسی قبر کے اوپر آزا بتا اب مجھے رہا ہوں اللہ تیری رحمت پر سہی ہے فرمہ کے آب کو پتہ نہیں ہے یہ بندہ تو گناہ گار تھا اس نے میری سپیدی کو سیادی میں پتہ نہیں کیا دھتی کو پر گرہ کیے لیکن فرمہ کے جب اس کا انسا کال ہوا اس کی گھر والی خام رہا تھی جب بچہ پیدا ہوا بچہ تلنے پھرنے کے لیکن ہوا اس کی گھر والی نے اس وقت سے پہانے والے مستاد کے ذمہ لگایا بچے کو وہاں پہ جب عبادت خانہ جو ہوتا تھا اس دور کے اندر برمائے بچے کو وہاں پہ تہنچایا جس جب اس استاد نے اسے دسم اللہ اتن اخدان رحیب فرمائے کہ میرا نام جب اس استاد نے اس بچے کو پڑھایا میں ایک چھوٹے سے ناظون بچے کے پنگرے کی وجہ سے مجھے ترس آیا میں نے اس کے والد کی قبرتوں پر بڑا ہوں کو ہٹا کے رحمت کی بارش پہایا تو میرے دوستو جس طرح اللہ کا نبی اسی طرح اللہ کے نبی پر بترنے والے اللہ کی لاریب کتاب بھی آیا اب یہ کتاب کہتی جائے اب اس کتاب نے ہمیں کیا کہا میرے دوستو یہی کتاب ہے یہی کہتی ہے یا ایمان زینہ آمد اے ایمان والو یہی کتاب کیسی ہے مجھ پر ایمان لب میرے دوستو ہم نے دیکھ رہی ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانے والے کون ہیں میرے دوستو کتاب نے کہا ایمان لب سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اسی کتاب نے کہا نماز کرو سب سے پہلے نماز پڑھنے والے صحابہ اسی کتاب نے کہا اللہ کی رہنے جہان کرو سب سے پہلے مجہر صحابہ اسی کتاب نے کہا قرآن پان کڑو سب سے پہلے کاری صحابہ اسی کتاب نے کہا حج کرو سب سے پہلے حجی صحابہ اسی کتاب نے کہا امرا کرو سب سے پہلے کمرا کرنے والے صحابہ آیا صحابہ نے تو قرآن کے اوپر عمل کیا پھر اللہ نے ہی نہ ہکا ہے میرے دوستو اللہ نے قلصت قرماتے ہیں یہی صحابہ ہے نمات بھی یہی بڑھتے ہیں روزہ بھی یہی رکھتے ہیں صدقہ خیرات بھی یہی کرتے ہیں صحابت بھی یہی کرتے ہیں اللہ قرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہے کہ جن کے بارے میں قینات کے آمنے اولاہی قومل راچ کو پس دیا جن کے بارے میں قینات کے آمنے اولاہی قومل فائد کو پس دیا جن کے بارے میں قینات کے آمنے ان کے بارے میں صحابہ وہ مددسہ جن کا فیت اللہ مصطابہ جنگ رسول اللہ مصطابہ جنگ کا قتاب اللہ محمد مددسہ جنگ کا فرعل اللہ نتیجہ راسل اللہ کسی کو پر پھر یوں گا فرما کے دیکھو یہ ہی صحابہ ہیں یہ جن کے بارے میں فرما کے زمین سے لے کر اشتت غیقہ ہوا ہے نشو روڑکا زمین سے لے کر اشتت غیقہ ہوا ہے نشو روڑکا فرشنو بھی عبادت سے مقدس ہے روڑکا دقیق ہے گیم تاریخ دنیا میں ہر بندہ اپنی تاریخ ملتا ہے اور میں کہ دقیق ہے گیم تاریخ دنیا میں کس کس کی صداقت کی عدالت کی صحابت کی شجاعت کی شرابت کی ہدایت کی عبادت کی خلافت کی سیاعت کی دوستان نام سے پہلے نام آئے گا جلور کہی بھی میں